راجستان، مادے مکسکسہ بورڈ، عجمید، ویسے ساماجک ویگیان، کرکسہ ٹینٹ، ادھیائی نو، بھارتی ایک رشی خریب کی پسلیں جون جولائی میں بوئی جاتی ہے تتہ اکٹوبر نومبر میں کاتی جاتی ہے ایسی پسلوں میں چاول، مکہ، باجرہ، مونگ پھلی، مونگ، پوڑید، گنہ، سویابین، آدھی پرمک ہے ربی کی پسلیں اکٹوبر نومبر میں بوئی جاتی ہے تتہ مارس اپریل میں کاتی جاتی ہے ایسی پسلوں میں گے ہوں چنا، جو، تلہن، جیرہ، دھنیا، افیم، اسب گول آدھی پرمک ہے جائد کی پسلیں یہ مکھت ہے چارے تتہ سبجیوں کی پسل ہے جو پھروری اپریل میں بوئی جاتی ہے تتہ جون جولائے میں کاتی جاتی ہے اس میں مکھے روپ سے ہری سبجی، چارہ، تربوج، ککڑی، کھیرہ، لوکی، آدھی پسلیں اگائی جاتی ہے کھا دیان پسلیں چاول، گےہوں، مکہ، باجرہ، اودھگی کیا، ویاؤسائق پسلیں گنا، کپاس، جھوٹ، تمباکو، تلہن، آدھی، باغانی، پسلیں، چائے، کوفی، ربڑ، شنکونا، گرم، مسالے، آدھی گےہوں پر ٹپنی یہ اتری بھارت کی پرمک ربی کی پسل ہے اس کے لیے دس ڈگری سے پچیس ڈگری سینٹیگرر تاپ مان ایوام پچیس سے پچوٹس سینٹی میٹر ورسا تتہ ہلکی دومٹ وے چکنی مٹی چاہیے پرمک اتپادک راجے اتر پردیس پنجاب وہریانہ ہیں وشو میں بھارت کا تیسرا استان ہے چاول یہ پسل ہے تو سولہ ڈگری سے ستائش ڈگری سینٹیگر تاپ مان ایوام سو سے دو سو سینٹی میٹر ورسا کی آسکتہ ہوتی ہے ورسا رتو میں دیس کے ادھکانس بھاگوں میں بوئی جاتی ہے یہ خریب کی مکہ پسل ہے مکہ اتپادک راجے پششم بنگال اندر پردیس اتر پردیس اوڑیسا بیہار تمیل نادو آدھی ہے باجرا یہ مکہ خریب کی پسل ہے اس کے لیے پچیس ڈگری سے پینتیس ڈگری سینٹی گریر تاپ مان ایوام پچاس سینٹی میٹر سے بھی کم ورسا تتا ہلکی میٹی کی آسکتہ ہوتی ہے یہ مکہ تاہی راجستان مہاراشتری گجرات اتر پردیس میں اتپادت ہوتی ہے گننا گننا اتپادن ہیتو پندرہ ڈگری سے تیس ڈگری سینٹی گریر تاپ مان تتا سو سے دو سو سینٹی میٹر ورسا تتا نمی یکت چکنی دو مٹوے کچھاری مٹی کی آوسکتہ ہوتی ہے اتپادن ایوام اتپادن کی شطر سے یہ بھارت کا وشو میں اس کا پہلا اشتان ہے یہ بھارت کے پسن کٹی بندی بھاگوں میں اتپادت ہوتا ہے بھارت میں پرمک اتپادک راجے اتر پردیس مہاراشتر کرناٹک تمین نارو اندر پردیس وے گجرات ہے کپاس یہ خریب کی پسل ہے اس کی پسل ہیتو بیش ڈگری سے پینتیش ڈگری سینٹی گریر تاپ مان کی آوسکتہ ہوتی ہے تتا پیچھو تر سے سو سینٹی میٹر ورسہ تتا گہری وے کالی مٹی وے چونے و پوٹاس کی ماترہ والی مٹی کی آوسکتہ ہوتی ہے دیش میں تین قسم کی کپاس بوئی جاتی ہے پرتم تین راجے گجرات مہاراشتر ایوام اندر پردیس ہے بھارتی ارت ویوستہ میں کرسی کا یوگدان روزگار کا سادھن سکل گھرے لو اتپادن میں سہایک ویدیشی ویاپار میں یوگدان ادھوگوں کے لیے کچھے مال کی آپورتی ادھوگ اتپادوں کے لیے باجار بھارتی کرسی کو رتوں کے انسار تین بھاگوں میں بانٹا گیا ہے خریب کی پسل ربی کی پسل جائد کی پسل مدرہ دائینی پسلیں وے پسلیں ہیں جن کا اپیوگ ویاؤس سائک ریتو کے کاریوں کے لیے یا ادھوگوں میں کچھے مال کے روپ میں کیا جاتا ہے جیسے گناہ کپاس تلہن جھوٹ سمباکو آدھی بھارت میں چاول کی تین پسلے امن اوس ایوم بورو لی جاتی ہے ایسی کرسی جس میں سینچائے سویدہ اپلبد ہو تتا سینچائے دوارہ کرسی ہو اسے سینچت کرسی کہتے ہیں بھارت میں کپاس مکھت ہے گجرات مہاراشتر آندر پردیس راجیوں میں اتھ پادیت ہوتا ہے نرما لمبے و مہین ریشے والی امریکن کپاس ہے تلہن کی پسلوں میں سرسوں کا یوگدان وشوہ کی ستر پرتیشت سرسوں بھارت میں اتھ پادیت کی جاتی ہے تتا دیش کے کل تلہن پسل کا پینتیس پرتیشت بھاگ سرسوں سے پرابت ہوتا ہے دیش کی پچیشت پرتیشت سرسوں اتری بھارت میں ہوتی ہے بھارت میں سروادک سرسوں اتھ پادن کرنے والے راجے کرمس ہے راجستان اتر پردیش مدی پردیش گجرات ایوام پنجاب وے حریانہ ہے بھارت کی دو پر مک خریب پسلیں مکہ اور باجرا ہے بھارت میں حریت کرانتی کا سروادک انکل پربھاو گیاہوں کی پسل پر پڑا بھارت میں باجرا کا اتھ پادن راجستان مہاراشتر گجرات اتر پردیش آندر پردیش مدی پردیش کرناٹک پنجاب آدھی راجیوں میں ہوتا ہے ربی کے موسم میں پیدا ہونے والی دو دالے چنہ وے مسور ہے بھارت کی دو نگدی پسلے گنہ اور کپاس ہے بھارت میں گنے کا اپیوگ گڑ چینی وے ایلکوہل بنانے کے لئے کیا جاتا ہے امریکن کپاس کا اتپادن پنجاب ہریانہ ایوم راجستان میں ہوتا ہے راجستان میں مونگ پھلی کا اتپادن چت توڑ سوائی مادوپور بھیل وارا جیپور گنگا نگر بکا نیر ہنوان گڑ میں ہوتا ہے سر سو اتپادن کرنے والے پرمک مدی پردیس گجرات پنجاب وے ہریانہ ہے ارنڈی کا اپیوگ مشینوں میں سنے ہے کہ سابون بنانے چمڑا سودن میں کیا جاتا ہے بھارت میں کرشی وکاس ہیتو تین سجھاو بھارت میں سنچائی سویدھاؤں کا وشتار کیا جانا چاہیے تاکہ امان سن پر نرب بھارت میں کمی آئے ہمیں کرشی کے پراشین سوروپ و اتفادن کا جیون نروہ پریوجن بدلنا چاہیے ہمیں کرشی کو ویاؤ سائک روب دینا چاہیے کرشکوں میں ایس شکسہ گریبی تتارین گرستتا کو دور کیا جانا چاہیے